موسیقی 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 آج کھساری لال یادب کیسی فلم کی شوٹنگ کے دوران ان کا ایک انٹریویو سامنے آیا ہے جس انٹریویو میں خیساری لال یادب موالی بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں پیسے خیساری لال یادب نے موالی بن کر اپنے درشکوں کو اپنے تیس تاریک کو ہونے والے بکسر میں سٹیش شو کی جانکاری دی ہے جیہاں تیس مائی کو بکسر کے برہمپور کے سٹیش میں خیساری لال یادب کا دھماکے دار سٹیش شو ہونے والا ہے آپ لوگوں کو بتانا چاہیں گے کہ خیسار لال یادب کے علاوہ اس سٹیش شو میں اور بھی کئی ہیروینیں شامل ہوں گی جس میں سے سب سے پہلا نام ہے پونم دوبے اور ان کا ساتھ دیں گے انارہ گپتہ آپ لوگوں کو بتانا چاہیں گے کہ خیسار لال یادب نے اپنے سوی فینس کو اس سٹیش شو میں آنے کی جانکاری دی ہے ویسے آپ لوگوں بتانا یہ بھی چاہیں گے کہ کھساری اس سے پہلے بھی جتنے بھی سٹیش شو کیا ہے وہاں لوگوں کی بھاری بھیر عمر جاتی ہے آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر کھساری کے اس سٹیش شو میں انہیں کتنا پیار ملتا ہے بھوشپری کے زبرے سٹار تینیش لالی آدم نیرہوا نے اپنے انسٹا پر ایک فوٹو شیئر کیا تھا جس فوٹو کو دیکھنے کے بعد آپ بھی حیران ہو جائیں گے جیہاں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہی ہے کہ نیرہوا اپنے آنے والی ویب سریج کی شوٹنگ کر رہے ہیں لیکن شوٹنگ کے سٹ پر شاید پہلی بار نیرہوا کے بچے نظر آئے ہیں جیہاں نیرہوا کے بچے خاص کر نیرہوا کی بیٹی عدیتی اپنے پاپا سے ملنے سٹ پر پہنچ چکی ہے آپ لوگوں کو بتانا چاہیں گے نیرہوا نے اس فوٹو کو شیئر کرتے ہوئے کیپشن باکس میں لکھا ہے بچہ پارٹے اور وہ اس سمائے پر ہیرو وردی والا کی شوٹنگ کر رہے ہیں ویسے آپ لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ نیرہوا بھلے ہی بھوچپری کے بہت بڑے سپرسٹار ہیں لیکن ان کا پریوار سنیما جگت سے کی دنیا سے کافی زیادہ دور رہتا ہے لیکن ادھر کچھ دنوں سے نیرہوا اپنے پریوار والوں کے ساتھ کیامری کے آگے سب سے زیادہ نظر آ رہے ہیں جیسے کہ اس سے پہلے نیرہوا نے اپنی ماں اور اپنی بیٹی عدیدی کے ساتھ لائیو آ کر ایک ویڈیو شیئر کیا تھا اور آج انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ فوٹو شیئر کیا ہے بھوچپری کے زبلے سٹار دینیش لال یادم نیرہوا کے ساتھ ان کی فلمی ہمسفر آمرپالی دوبے نے بھوچپری انڈسٹری میں ایک ایسا ریکارڈ قائم کر دیا ہے جو کہ شاید ابھی تک کسی نے نہیں بنایا ہو جی ہاں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب آمرپالی کا گانا راتے دیا بھوٹا کے پیانے دس کروڑ کا آکڑا پار کیا تھا تو کہا گیا تھا کہ ابھی تک بھوچپری میں کسی نے ایسا ریکارڈ نہیں بنایا تو آپ لوگوں کو بتانا چاہیں گے کہ نیرہوا آمرپالی نے اپنے فلم کے ذریعے ایک اور نیا ریکارڈ قائم کیا ہے جی ہاں سال 2017 میں شوشل میڈیا پر ریلیس ہوئی فلم نیرہوا ہندوستانی 2 کو ابھی تک 6 مہینے یوں لگ بھگ ہوئے ہیں کہ اس فلم کو 6 کروڑ سے بھی زیادہ لوگوں نے دیکھا ہے تو وہیں اتنے کم سمیہ میں سب سے زیادہ ویوز پانے والی شاید یہ بھوچپری کی پہلی فلم ہوگی تو وہیں آج نیرہوا اور آمرپالی کی طرف سے ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ نیرہوا اور آمرپالی کا ایک ساتھ کا کیا گیا فلم نیرہوا ہندوستانی بھی آج کے سمیہ میں 5 کروڑ ویوز پار کر چکا ہے یعنی کہ نیرہوا کی دو بڑی فلمیں کروڑو کے ویوز کو پار کر چکی ہے ان دنوں بھوچپری کے دو بڑے سٹار کے بیچ کافی زیادہ ٹکر ہوتی نظر آ رہی ہے لیکن فلموں کے ذریعے نہ کی ریل میں جی ہاں آپ لوگ بلکل صحیح سن رہے ہیں میں بات کر رہی ہوں بھوچپری کے دو بڑے کلاکار ایک طرف جہاں کے سارے لال یادر کی فلم باکس آفس پر دلہن گنگا پار کے دھمال مچا رہے تو وہیں دوسری طرف شوشل میڈیا پر ان کی فلم دیوانا پندرشکو کو خوب پسند آ رہی ہے تو وہیں دوسری طرف اگر بات کرے بھوچپری کے سب سے چھوٹے ایکٹر اور سنگر ارویند اکیلا کلو کی تو باکس آفس پر کلو کی فلم آوارہ بلما دھمال کر رہی ہے تو وہیں دوسری طرف شوشل میڈیا پر ان کی فلم سرگ بھی لوگوں کے دلوں کو چھو رہی ہے لیکن خبر کی مانے تو ایسا کہا جا رہا ہے خیساری لال یادو اور کلو ان دونوں کی فلموں میں سے سب سے زیادہ اور اچھا ریسپون خیساری کی فلم کو مل رہا ہے یعنی کہ خیساری کی فلم درشکو کو خوب زیادہ پسند آ رہی ہے اور کمائی کے معاملے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ خیساری کی فلم آگے چل رہی ہے بھوچپری میگا سٹار روی کشن کو ایک بار آج پھر سے ایک نئے سممان سے نوازا گیا جی ہاں آپ لوگ کو بتانا چاہیں گے روی کشن کو بھوچپری فلم کاسی امرنات میں بہتر کردار نبھانے کو بیسٹ ایکٹر کا اوارڈ دیا گیا ہے روی کو اس اوارڈ جھارکن کے راچی میں آئیوزت انتر راستی فلم فسٹیوال میں دیا گیا اوارڈ سامروں میں کئی بولورڈ سٹار بھی شامل تھے آپ لوگوں کو بتانا چاہیں گے کہ روی کشن جو کی آج بھوچپری کے سپر سٹار کے اوارڈ ملنے کے بعد روی کشن نے میڈیا سے بات چیت میں کہا یہ آئیوزت انتر بہت ہی شاندار تھا اس طرح کا آئیوزت انتر ہر سال ہونا چاہیے جھارکن میں فلم کو لے کر سرکار کی سہیوگ کر رہی ہے کئی فلموں کو یہاں کی سرکار نے سبسیڈی بھی دی ہے جس سے فلم ڈائریکٹروں کا جھارکن کے پرتی رجحان بڑا ہے ویسے آپ لوگوں کو بتانا چاہیں گے کہ روی کشن کے لگ بھگ دو بڑی فلموں کی شوٹنگ بھی جھارکن میں کی گئی تھی جس میں اسے پہلی فلم تھی کاشی امرنات اور دوسری فلم تھی ہر ہر مہا دی ویسے دیکھا جائے تو وولی ووڈ کے سب سے بیسٹ ایکٹر امیتہ بچن کو مانا جاتا ہے اگر بھوشپری کی بات کرے تو روی کشن کو بھوشپری انڈسٹری کا بیسٹ ایکٹر مانا جاتا ہے انڈسٹری کے سب سے بیواد سنگر پرد سندیب تیواری ویسے تو ہمیشہ سے یا اپنے گانوں کے ذریعے لوگوں میں سرکھیا بٹوڑتے رہتے ہیں کیونکہ جیسی آدت خیساری کی ہے بیوادوں میں رہنے کی ٹھیک ویسے ہی صد آدت کچھ سندیب کیوئی ہے اس سے پہلے بھی کئی بار سندیب کے گانوں کو خیساری سے جوڑ کر خوب خبرے جو رو پر رہی تھی لیکن اس بار فرصہ سندیب کا ایک گانہ خوب سرچائیں بٹوڑ رہا ہے لیکن بیوادوں کی وجہ سے نہیں جی ہاں سندیب کے اس گانے کا بول ہے تنید دیدہ پر چھاوند براتیا کے اور آپ کو بتا دے کہ یہ گانے درشکوں کو کافی زیادہ پسند آ رہے ہیں اور آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے کہ سندیب کا یہ گانہ ٹیم فلم سے ریلیز کیا گیا ہے گانے کے وہ شادی کے سمیے اپنی بھاوی کو چھیڑتے ہوئے نظر آتے ہیں جس کو لے کر سرکھیاں اور چرچائیں کافی زیادہ بڑھ گئی ہیں ویال بتا دے کہ کچھ ہی گھنٹوں میں اس گانوں کو ہزاروں لوگوں نے سن لیا ہے ہریانہ کی شان سپنا چودری بھوچ پینڈرسٹی کی وہ سٹار ہے جو کی ماترے ایک فلموں میں گانے کی زریعہ اپنے ایک الگ ہی چاپ چھوڑ دی ہیں جی ہاں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ سپنا چودری نے روی کشن کی فلم بیری کنگنا پارٹ 2 میں ایک آئیٹم سانگ پر ڈانس کیا جس کے بعد تو سپنا کی دیوانے بھوچ پینڈرشک ہو گئے تو وہیں آپ لوگ کو بتا دے کہ روی وار کی شام کھیل گاؤں ستھر میگا سپورٹس کلیکشنز میں ہوا جہاں لوگ کلاکار سپنا چودری اپنا پروسکار لینے کے لئے سٹیج پر پہنچی اور ہوشٹ امن ورما نے جھارکن کی جنتہ سے اور سے گانہ کی فرمائش کی تب سپنا چودری نے اپنے پرسید گیت تیری اکھیاں کا یوں کاجل مانے کرے گوری گھائل تو سہج سہج پاؤں دھر لے میرا دل دھڑکاوے پائل اوہ مانے پل پل یاد تیری تڑپاوے سے یہ روپ زگر میں آگ لگاوے سے پر جم کر ڈانس کیا اور میں فیل لوٹ لی جہاں انہوں آپ کو بتا دے کہ اس گانے پر پوری آڈینس ٹین جھوم اٹھی جہاں یعنی کہ سپنا کے ڈانس کو دیکھنے کے بعد اور ان کی آداؤں پر تو ہر کوئی دیوانہ ہو اٹھا بھوچپی انڈاسٹری میں پہلی بار ایسی فلم کی شروعات ہوئی ہے جس کی کہانی درشکوں کو ہسنے کے طور پر بنائی گئی ہے جی ہاں میں بات کر رہی ہوں کومیڈی فلم لاغل رہا بتاشا چاچا کا جس فلم کی شوٹنگ کل سے شروع ہو چکی ہے اور آج ہم آپ لوگوں کو یہ خبر بتانے جا رہے ہیں کہ آخر کس طرح سے اس فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے جی ہاں جیسے کہ آپ لوگوں نے فوٹو میں دیکھا ہوگا کہ اس سمیہ پر جو فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے وہ فلم لاغل رہا بتاشا چاچا یعنی کہ منوز ٹائگر ہی نظر آ رہے ہیں اور آپ کو بتا دے کہ اسی کے ساتھ آمر پالی دوبے بھی نظر آ رہی ہے اسی کے علاوہ آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کل فلم کی شوٹنگ کی شروعات کے سمیہ بھی ایک پارٹی سامروہ میں یعنی کہ جس سمیہ پارٹی کا آئیو جن کیا گیا تھا وہاں پر بھی آمر پالی دوبے موجود تھی جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا ہی یہ ہے اور اس فلم کے ذریعے بھوچپری میں کچھ نیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بھوچپری سپرسٹار کھساری لال یادب کا آج شوشل میڈیا پر ایک سٹیش شو کی ویڈیو خوب ویرل ہوئی ہے جس ویڈیو میں کھساری لال یادب اپنا سب سے ہٹ اور در بھرا گانا گا رہے تھے جی ہاں ستائیس مئی کو کھساری لال یادب نے ساسا رام میں سٹیش شو کیا تھا جس سٹیش شو میں کھساری لال یادب نے اپنے سٹیش شو میں اپنا سیٹ سانگڈولی مگولی مار دیم گایا اور جیسے ہی کھساری لال یادب نے اپنا یہ ہٹ گانا گایا وہاں پر موضوع درشکوں نے کھساری کے لیے زور زور سے تعلیہ بجائن لگے ویسے آپ لوگوں کو بتانا چاہیں گے کہ کھسار لال یادب کے ہر سٹیش شو میں انہیں دیکھنے کے لیے درشکوں کی اتنی زیادہ بھیڑوں مر جاتی ہے کہ اس میں دیکھ کر بھی کھساری کافی زیادہ بھابوک ہو جاتے ہیں اور اس بار بھی ایسا ہی ہوا جی ہاں کھسار لال یادب اپنے سٹیش شو میں اتنی بھیڑ دیکھنے کے بعد انہیں اپنے درشکوں کیلئے اپنا یہ خاص گانا گیا ایسے آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ کھسار لال یادب اس سمیہ پر اپنے فلم بھلا مائی لیو کی شوٹنگ بھی کر رہے ہیں تو دیکھا اپنے دوستو کس طرح سے ان دنوں شوشل میڈیا پر آپ کے سپر سٹارز کوئی بھی خبر آنے سے مس نہیں کر رہے یعنی کی چاہے ہم بات کر لے ان کی فلم کی چاہے ہم بات کر لے ان کے آنے والے فلموں کی یا بات کر لے ریلیس ہوئی فلموں کی اور باہر کوئی نہ کوئی نئی خبر کے ساتھ نئی جانکاریوں کے ساتھ سپر سٹارز کی نئی جانکاری حاضر ہوتا ہے اور اسی لیے ہم ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام کے مادیم سے وہ ساری جانکاری ساری خبریں پٹا پٹا آپ سبھی کو بتا سکے تاکہ آپ لوگوں کا بھی سمائے بتے بچے اور آپ لوگ بھی بھوچ پہ انڈسٹری کے تمام خبروں کو جانے لیکن کم سمیے میں اور اسی لیے ہم اپنا یہ پروگرام یعنی کی حل چل آپ سبھی کے لیے لے کر رہتے ہیں امید کرتے ہیں آپ سبھی کو ہمارا یہ پروگرام بہت پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو کمنٹ لائک شیئر کیجئے کمنٹ میں لکھنا بلکل مت بھولیے گا کیسے لگا پروگرام اور آپ کو آپ کے سپرسٹرار سے جوڑے کوئی خاص بات جاننی ہو کوئی جانکاریں لینی ہو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ کو ہمارے پروگرام میں کچھ خاص باتیں جاننی ہو یا آپ کو سجیشن دینا ہو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے سبھی سوالوں کا جواب دے سکے خیار دوستو آج کے خاص پروگرام میں فلال کے لئے اتنا ہی کل آپ کے سامنے پھر سے لے کر حاضر ہوں گے ممتہ تیواری نئے انداز کے ساتھ آپ کا یہ حل چل کا پروگرام تب تک ہمارے چینل نیکس نائن نیوز بھوچ پریہ کو دیکھئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دوائیے تاکہ فٹا فٹ جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہوتا ہے وہ آپ سے بھی تک پہنچ سکے کوئی بھی خبر آپ سے میس نہ ہو اب میں آپ سے بھی سے لیتی ہوں بدہ نمشکر